بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح یعنی کہ 21 مئی 2021 آج صبح چار بچے جب ہم پاکستان میں تمام لوگ سو رہے تھے تو اس وقت فلسین کے لوگ بیت المقدس کے ظاہر پہنچ کے نماز فجر ادا کرنے کے بعد شکر ادا کر رہے تھے اور جشن منا رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی جو مصر ہے اس نے ایک ساسی کا کردار ادا کیا اور وہاں پہ جو پچھلے کئی دنوں سے جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ رک گئی ہے یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ بری طریقے سے راکٹ پھینک رہا تھا ہماس کی طرف جہاں پہ ہمارے بہن سارے فلسطینی بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا فلسطین کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ آج مصر نے تو ایک قدار سالسی کا ادا کر کے یہاں پہ سیز لائن فائر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تائنات مطلب اس کو کھین دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مزید یہاں پہ راکٹ نہیں پھینکے جائیں گے اور مظلوم جو فلسطینیان کو شہید نہیں کیا جائے گا لیکن کیا اسرائیل اپنے مکار جو اس کا ارادے ہیں وہ چھوڑ دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ ہماری مسجد اقصہ کو شہید کر کے وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل قائم کیا جائے اور دجالی نظام جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل بلانے کے لیے وہ شمالی عرب تک پہنچنا چاہتا ہے کیا وہ اپنے ان تمام ارادوں سے پیچھے ہر جائے گا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماس کے لوگ جو ہیں فلسطین کے جو معصوم لوگ ہیں وہ اب اس دہشت گردی سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ وقتی طور پر خاموشی تو اختیار کر لے گا لیکن آنے والے وقت میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ مزید اقصہ کو شہید کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ ضرور کریں گے جس کی وجہ سے پوری عمت مسلمہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف دھکیلی جائے گی یعنی کہ تیسری جنگ عظیم جس کے بارے میں بہت ساری مستند احادیث بھی موجود ہے لیکن آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمت مسلمہ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو جس طریقے سے آپ ہندوستان کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ وہ گریٹر ہندو دتوار راج قائم کرنے کے لیے گریٹر ہندوستان بنانے کے عظائم پہ لگا ہوا ہے اور اسی طرح سے اسرائیلی جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے عظم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کے لیے وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے دونوں طرف چاہے آپ مقبضہ کشمیر میں دیکھ لیں یا چاہے آپ فلسطین میں دیکھ لیں ان کو شہید کر رہے ہیں لیکن عمت مسلمہ کو خموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے صرف یہاں تک ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ آج جو ہے وہ انہوں نے سیز لائن فائل کر لیا ہے اسرائیل خموش ہو جائے گا اسرائیل ایک مقار ملک ہے اور یار رکھئے گا کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے فلسطین پہ پھر ایک مرتبہ حملہ کریں گے ہمیں اس کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کی ضرورت ہے لاکھوں کروڑوں درودہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی اہلِ بیعت پہ ان کے جدی امجد پہ جب ہم درودہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ بھیتے ہیں تو اقصد عیسائی اور یہودیت سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بنی اسرائیل پہ درودہ سلام بھیتے ہیں اور ہمارا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عزیسحاق اور ان کے بیٹے عزیس یاکوب اور عزیس یاکوب کے دس بیٹوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہودیوں کا تعلق حضرت یاکوب کے بیٹے یہودہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرما ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ درودہ سلام بھیتے ہیں اور اے ایمان والو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درودہ سلام بھیتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ اپنی لانت بھیجی ہو ہم ان پہ درودہ سلام بھیتے ہیں یہودی وہ واحد فرقہ ہے وہ قوم ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے سخت لانت بھیجی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی زمانے میں بڑی لادلی قوم ہوا کرتی تھی ان کی ادایت کے لیے بے شمار نبی اور پیغمبر بھیجے گئے لیکن یہ اپنے نبی اور پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے یہاں تک حضر یحیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھانے کا جو منصوبہ انہوں نے تیار کیا اس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں بڑے غور اور فکر سے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی کیا ایک راز تھا اللہ تعالیٰ نے یہ یہودی جو قوم ہے یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یوروشلم سے نکالا بلکہ پوری دنیا میں ظلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا دو ہزار سال گزر چکے ہیں ان کا سلمانی حیکل پہلی مرتبہ بخت نصر نے دوسری مرتبہ ٹائٹس نے تباہ کیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ ظلیل و رسوہ ہوتے رہے جب ترس کھا کے ان کو فلسطین کے لوگوں نے پناہ دی انیس سو اٹالیس میں تو یہ جب وہاں پہ لٹے پھٹے ہوئے وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے ایسا ایسا وہاں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انیس سو اٹھ سٹھ اور سٹھ سٹھ کی جنگ میں انہوں نے فلسطین کے بہت سارے علاقوں میں قبضہ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے سادشیں کر کے ہر اس حصے میں ہر اس ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ تباہی مچانا شروع کر دی جو جو کسی زمانے میں ان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا اور آج یہ پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار سال پہلے یہاں پہ راہ کرتے تھے اس لئے سلمانی حیکل بھی مجد اقصہ کے اوپر بنانا ہمارا حق ہے اور شمالی عرب تک جتنا بھی علاقہ ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے اور لادلی قوم ہیں اگر اللہ کی چنے ہوئے اور لادلی قوم یہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کبھی ان پر لانت نہ بھیتے اور ان کو کبھی بھی نہ فرمانی کہ یہ سزا نہ ملتی کہ پچھلے دو ہزار سال سے یہ پوری دنیا میں ذریع و خوار نہ ہو رہے ہوتے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری سادشیں کر کے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ڈالی گئی اور کشمیر کا مسئلہ بھی شاید پاکستان ہندوستان کے درمیان میں اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ پاکستان کو ہوش نہ آئے اور وہ صرف اپنے ہی مسئلوں میں لگا رہے آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور یہاں پہ وہ مسلمان رہتے ہیں جو پانچ وقت کی نمازی تو نہیں ہیں لیکن جن میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے میں آسف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب فلسطین کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ جنرل اسیملی کے اجلاس میں پہنچے سیکیورٹی کاؤنسل میں وہاں بہت امدہ تقریر کی لیکن عمران خان صاحب نے بہت امدہ تقریر کی تھی لیکن تقریروں کے ساتھ نہ تو فلسطین نے آزاد ہونا ہے اور نہ ہی کشمیر نے آزاد ہونا ہے امت کی بیٹیوں کی جتنے لٹتی جا رہی ہیں اور ہم یہاں پہ صرف اور صرف ٹویٹس کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں آس لاکھ فوج ہے اور بائیس کروڑ عوام ہے تمام ممالک کا فرض بنتا ہے جو امت مسلمہ کے تمام ممالک ہیں وہ بھی نیٹو فورس کی طرح نیٹو فوج کی طرح ایک فورس بنائیں جو امت مسلمہ کی تمام جہاں پہ مذہبی مساجد ہیں ان کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے ہم لوگ اگر مسجد نبوی کی اور مکہ مکرمہ کی حفاظت کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں تو یاد رکھی گا ہمارا قبلہ اول ہماری عزت ہے ہماری حرمت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبہ زہر پیغمبروں کی وہاں پہ امامت کروائی ہم لوگوں کے ہاتھ سے اگر آج مجزے اقصان نکل گئی تو یاد رکھیے گا ہم لوگ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ لانت بھیجی اور ان کو سزا کے طور پر پوری دنیا میں وہ زلیل و رسوہ آخری وقت تک ہوں گے تاکہ آمت ہوں گے اور امت یہاں پہ بھی خاموش ہے کہ مجزے اقصان کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے اس پہ بھی ہم لوگ صرف احتجاج کر رہے ہیں لیکن عملن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس وقت عملن ہمیں بہت سار اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور قوم کو امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے ورنہ یاد رکھیے گا دو سو کروڑ مسلمان اور ایک کروڑ یوہودی باقی آپ خود سمجدار ہیں کہ ہم کہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں شکریہ جزاکرلہ